دہلی کی مشہور جامل مسجد کی انتظامی کمیٹی نے اصل مین گیٹ پر نوٹیسیں چسپا کی ہے جس کے ذریعے لڑکیوں کے داخلے پر پابندی لگاتی گئی ہے چاہے وہ تنہا ہو یا گروپ کی شکل میں اس مسئلے پر جیسے ہی بعض گوشوں میں برہم ہی ظاہر کی گئی ہے جامل مسجد کی شاہ امام نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ نماز کے دائکی کے لیے آنے والوں پر انہیں حکامات پر اطلاق نہیں ہوگا ان نوٹیسوں پر کوئی تاریخ درج نہیں ہے یہ مسجد کی تین اصل گیٹوں کے باہر چند دن پہلے لگائی گئی ہے انتظامی کمیٹی کی جانب سے چسپا کی گئی نوٹیس پر تحریر ہے جامل مسجد میں لڑکی یا لڑکیوں کا اکیلے داخلہ منع ہیں شاہ امام سید احمد بخاری کے مطابق اس تاریخی مسجد کے ہاتھے میں چند واقعات پیش آنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ جامل مسجد عبادت کا مخام ہے اور اس کے لیے لوگوں کا خیر محتم ہے لیکن تنہا آنے والی لڑکیاں جو کسی سے ملاقات کی منتظر ہے یہ پابندی ان کے لیے ہے یہ مخام اس مقصد کے لیے نہیں بنایا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی مخام چاہے وہ مسجد ہو مندر ہو یا گردوارہ ہو عبادت کی جگہ ہو اور عبادت کے لیے آنے والوں پر یہاں کوئی پابندی نہیں ہے بیس تا پچیس لڑکیوں کے گروپ نے یہاں کا دورہ کیا اور انہیں داخل ہونے کی جاستی گئی ڈیلی کمیشن برائے خواتین کی سربراہ سواتی مالیوان نے اس سے خواتین کے حقوق کے خلاف پر ذکرات دیا اور کہا کہ وہ نوٹیز جاری کر رہی ہے انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ جامل مسجد میں خواتین کے داخلے پر پابندی آیت کرنا بالکل غلط ہے مردوں کو عبادت کا حق حاصل ہے جس طرح حق خواتین کو بھی وہی حق حاصل ہونے چاہیے میں جامل مسجد کے امام کو نوٹیز جاری کر رہی ہوں کسی کو بھی اس انداز میں خواتین کے داخلے پر پابندی آیت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے واضح رہے کہ سترہویں صدی میں تعمیر کی گئی بغلیا دور کی مارت کا ہزاروں سیاہ مشاہدہ کرتے ہیں اور عبادت کے لیے یہاں آتے ہیں